یہ پورا برحمان رہاستیوں سے بھرا پرا ہے اور آپ لوگوں کے بیچ کچھ ایسے ہی رہاستیوں کے بارے میں چچا کرنے والا ہوں تو بس پانچ منٹ تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ہاں اگر ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی اون کر لیجئے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چیلی کے اٹھگامہ رگستان میں چھینچ لمبہ عجیب سے دکھنے والی کنکال کو پایا گیا اور اس کنکال کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کنکال کسی ایلینز کی ہو سکتے ہیں لیکن جب اس کنکال پر ریسائرٹ کیا گیا رویہ پایا گیا کہ یہ کنکال کسی ایلینز کی نہیں بلکہ کنکال انسانوں کے دینے کو چھیل چھار کر کے کسی انجیموں کو بنایا گیا ہوگا اسی کے یہ کنکال ہو سکتے ہیں ہم انسانوں کے بلڈ گروپ الگ الگ ہوتے ہیں یہ سبھی تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ ہم انسانوں کے بلڈ گروپ الگ الگ ہوتے کیوں ہیں جبکہ ہم انسانوں میں ایک ہی رنگ کا خون باتا ہے پھر بھی اس کا بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں بہت سے سائنٹسٹوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے بلڈ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں لیکن آج تک اس بات کو کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا کہ ہمارے بلڈ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں یا ایک رہش سے بند کر رہ گیا ہے مسٹری نمبر ایٹ پندرہ سو اٹھارویں ستاکدی میں رومان سامراج جی میں ایک وچی ترسی بیماری پھیل گئی تھی جس کا نام تھا ڈانسنگ پلیگ اور یہاں بیماری جس بھی انسان کو ہوتا تھا تو وہاں خوشی سے ناچنے لگتا تھا اور ناچنے ناچنے ہی اس کی موت ہو جاتی تھی کیونکہ ناچنے سے اس کی نسیں فٹ جاتی تھی اور دل کے دور پرتے تھے جس سے اس کی موت ہو جاتی تھی اور اس ٹائم لگ بگ چار سو سے بھی زیادہ لوگوں کی اس بیماری سے موت ہوئی تھی مسٹری نمبر سیون ہمارا برہمان رہاسیوں سے بھرا پرا ہے اور اسی رہاسیوں کو دیکھنے کے لیے ایک کیپلر ٹیلیسکوپ کا نرمان کیا گیا اور اس ٹیلیسکوپ سے بارہ سو تاروں کے بعد بعد بھی کسی کو بھی اس بات کا ضبورت نہیں ملا کہ آگے دنیا سچ میں ہے مسٹری نمبر سیکس چائنہ میں ایک یانگشی نام کا گاؤں بسا ہوا ہے جو اپنے آپ میں ایک رہش کو سمیٹے ہوئے ہیں یہاں کے ویسے اس تیہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ سبھی باؤنے ہوتے ہیں وہ سبھی چھوٹے قدکے ہوتے ہیں اس گاؤں کو باؤنے کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے بٹ اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ یہاں پہ اتنے باؤنے کیوں ہوتے ہیں یہاں ایک اگیات ہے مسٹری نمبر فائف رومانیا کے ٹرانسلوینیا جلے میں ہوئی آبیسیو نام کا ایک رہسمائی جنگل ہے اور یہاں جنگل بھوتی آتا تھا رہسمائی گھٹناوں کے لئے بدنام ہے کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں جو بھی ٹیوریسٹ گھومنے کے لئے آتے ہیں اور گھومنے کے بعد جب جنگل سے واپس لوٹتے ہیں تو اس کے سریر پہ ایک جلے ہوئے خروچ کے نیسان ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے سریر میں یہ نیسان کب بنا تھا اس جنگل کو لے کر دواء کیا جاتا ہے کہ اس جنگل میں جو بھی انٹر کرتا ہے اور گھومتے گھومتے جب جنگل کے بیچ میں پہنچتا ہے تو وہاں کسی دوسری دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اسے پرزنٹ کا یاد ہی نہیں ہوتا ہے اور جیسے وہاں جنگل سے گھوم کر واپس لڑتے ہیں تو اس کے سریر پہ یہ نیسان بن جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک راز ہی بنا ہوا ہے میسٹری نمبر فور جس پرکار سے ابھی کورونا وائرس پوری دنیا میں تاوہی مچا رہا ہے ٹھیک کسی پرکار سے سال 2013 میں پینڈورا نام کا ایک وائرس آیا تھا جنہوں نے لاکھوں آدمی کی جان لی تھی لیکن سب سے بڑی بات اس وقت یا کسی کو بھی پتا نہیں چل سکا کہ یہ پینڈورا وائرس آیا ہے کہاں سے میسٹری نمبر ثری سال 1945 میں چائنا کا ہیچینگ سہر میں ناجان ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہاں کے کتے عجیب طرح سے حرکت کرنے لگے وہاں پہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں وہاں کے جو کتے تھے کبھی رونے لگتے تھے یا کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے تھے پھر وہاں کے لوگوں کو لگا کہ کتے ہمیں کوئی سنکیت دے رہے ہیں لگتا ہے کوئی مصیبت آنے والا ہے اور یہاں سوچ کر وہاں کے لوگوں نے پورا ہیچینگ سہر کو کھالی کر دیا اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی سہر میں 7.3 میگا ٹیوٹ سکتی سالی کا ایک بھوکاں بھایا جسے پورا ہیچینگ سہر تباہ ہو گیا لیکن وہاں ایک بات کا فائدہ ہوا کہ وہاں پہ کسی بھی انسان کی جان نہیں گئی جانواروں کی یہ وچیتر حرکت آج وہاں پہ ایک پہلی بنی ہوئی ہے مِسٹری نمبر ٹو پانارویں ستاوڈی میں ایک رہش میں لپی خوزی گئی تھی جو 240 پیج کا تھا ویگینک بھاسا میں اس لپی کو وینیچ منسکرپٹ کہتے ہیں لیکن اس سکرپٹ میں کیا لکھا آیا آج تک کوئی نہیں پڑھ پایا بس کچھ تھیہاسکار کہتے ہیں کہ اس میں کسی آنے گرہ کے بار میں بتایا گیا ہوگا یہ ابھی ایک رہش سے بنا ہوا ہے مِسٹری نمبر وان سن 8354 میں انگلین میں رہنے والی ایک مہلہ جس کا نام تجو گرہ دے لی اس کے پاس ایک عجی پاور ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ مہلہ کسی بھی گرم لوہ کے ٹکڑے کو اپنے موں میں ڈال لیتی تھی اور اس کے سرے میں بھی کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا اور یہ مہلہ کسی بھی چاکو تلوار کو اپنے جین سے مور سکتی ہے وہ ایسے ہی جسے کہ ہمیں کسی میجک سو میں دکھایا جاتا ہے وہ گیانیکوں نے اس مہلہ کے باڈی کے اوپا ریسرچ کیا کہ وہ جان سکے کہ یہاں کیسے کر لیتی ہے لیکن آج تک ان لوگوں کو کسی بھی بات کا پتا نہیں چل سکا یہ ابھی ایک رہش سے بن کر رہا گیا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے سیئر کیجئے گا